موسیقی شرینات جی گروہ جی کو الک آدیش ماں بھگوٹی کو الک آدیش رانچی والے بہرب بابا کو الک آدیش آپ سبی کو آدیش آدیش منو جبم مارت تلیو بیگم جیتے اندریم بدھی مطام ورشتم واتا جیم مانارا یودھ مکیم شری رام دوتم شرنم پرپتے حنمان جی اننجیا یا ان کے بہت سارے نام یہ سب ہم لیتے ہیں لیکن تتھ یہ ہے کی ماروتی نندن کا کوئی نام نہیں ہے ان کی سادھنا کلیوگ میں اور ہریوگ میں جب سے ان کا پرادربہ وہاں بہت ہی پرابہاوی رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ یہ پنچ مہا بھوٹ میں ایک دیوتا ہے جو ہمارے بیچ میں ویراجتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی دیوتا پنچ مہا بھوٹ میں ہمارے بیچ میں نہیں ویراجتے ہیں اور ان کی سادھناوں کو کرنے میں سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترند فل دائک ہے اور بہت ہی ان کا جو صدانت ہے جو پوجا پدتی ہے وہ بہت ہی نارمل سا ہوتا ہے آج کا جو پوجا پدتی ہے وہ جو آپ ہاتھ میں مونگا پہنتے ہیں اس کو اگر آپ صد کر کے پہنے ہنمان جی کے نام پہ تو اس سے بہت سارا لاب ہوتا ہے کیا کیا لاب ہوتا ہے جو سب سے بڑا لاب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ایک ہنمانینت رہے جو آپ ہمیشہ دھارن کرتے ہیں تو کسی بھی طریقے کی نکار آتمک اورجہ جو ہے آپ کے آس پاس نہیں بھٹکتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہنمان جی کی کرپا آپ پر ہمیشہ رہے گی وہ ہمیشہ آپ پر ایک درشتی ڈالتے رہے گی سب سے بڑی جو اس پورے وشہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ بریسلٹ جب آپ پہن لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو تناو نہیں ہوگا تناو جو ایک ویکتی کو جیون میں ہر چند ہوتا رہتا ہے کوئی سمسیاں ہو یا نہ ہو وہ تناو سے آپ ہمیشہ کے لئے مکت ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں یہ اگر بریسلٹ رہے گا تو ایک سمموہن شکتی آپ کے اندر کی بڑھتی ہے آپ سے لوگ سمموہیت رہیں گے پروہہیت رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو دیکھ کے رپل ہو جائے اور جو سب سے چھوٹی ایک چمتکاری شکتی اس میں یہ ہے کہ مان کے چلی کسی بچے کو نظر لگ گیا ٹھیک ہے تو آپ اگر جو منتر میں مول منتر بتاؤں گا اس کو بول کر کے اس کے سر پہ تین بار ہاتھ فیریں گے تو جو بھی نظر اس کو لگا ہوا ہوگا وہ ہٹ جائے گا اس سادھنا کو کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے دو چیزیں ہو سکتے ہیں چاہے تو آپ ایک چھوٹے حنمان جی کا وگرہ 6 انچ کا ماربل کا اپنے گھر میں ستھاپت کر لئی ہے کسی حنمان مندر میں آپ اس کی ان کی جو ہے سادھنا کرے 23 دن تا گھر میں اگر آپ پہ ستھاپت کر لیتا ہے وگرہ تو اور اتم ہے پنچ موگی حنمان کا اگر وگرہ ملے جائے تو سروتتم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے ایک مونگے کی مالا ٹھیک ہے جس میں آٹھ دانے کتنے دانے آٹھ دانے ٹھیک ہے جو بھوگ لگے گا اس میں کچھ لڈو رکھ لیں گے کچھ فل رکھ لیں گے گھی کا دیپک ہوگا گلاب کا جو ہے دھوپ ہوگا چندن کا عطر ہوگا بجرنگ بلی کے لیے ایک کپڑا آپ رکھیں گے لال پوش پر چڑھائیں گے اور ایک تھالی رکھیں گے جس میں کہ آپ کا یہ بریس لٹ رہے گا ٹھیک ہے اس تھالی میں آپ پہلے تو ایک لال کپڑا بچھا لیں گے دھوکے ساف کر کے اور ایک ایسا نیم ہے کہ تھالی پر سیدھے کوئی کپڑا نہیں بچھاتا ہے اندر میں سواستک یا کچھ رنگولی جیسا بنا لیں گے اس کے اوپر سے وہ رولی سے بنایں گے اس کے اوپر ایک لال کپڑا بچھائیں گے اسی میں ہم اپنے ہنمان جی کو رکھیں گے اگر آپ ایک نیا مورتی لا رہے ہیں تو اس کو پنچگویے سے پنچگویے کس کو کہتے ہیں تو دود دہی گو موتر ٹھیک ہے گھی ان سب چیزوں کو جو پانچ چیزیں ہیں جو گائے سے ملتی ہیں گائے کا گوبر ان سب کو ملا کر کے ایک پدارت بنتا ہے جس کو پنچگویے بولتا ہے یہ جو پنچگویے ہے یہ شدی کرن کے لیے پریوک ہوتا ہے تو اس تھالی پہ تھوڑا چھیٹیں گے تھوڑی مورتی پہ چھیٹیں گے اس کے بعد ہنمان جی کو گنگا جل سے سنان کرا کر کے ستھاپیت کریں گے ان کو لال بستر دیں گے دھوپ دیپ نوید جو پنچ پوجا ہے پوشپ اتر وہ اپنے ہنمان جی کو آپ لگائیں گے اور پھر سامنے میں جو اپنے مونگے کا آٹھ منکو کا جو بریسلیٹ بنایا ہے اس کو ایسے رکھیں گے کہ وہ ہنمان جی میں سپرش ہو اس کا پریوجن یہ ہے سپرش ہونے کا کہ آپ کو روز جو ہے 23 دنوں تک ہنمان جی کے چرنوں میں لال سندور لگانا ہے اور جب آپ یہ لال سندور لگائیں گے تو وہ لال سندور جو ہے ہنمان جی کے علاوہ آپ کا جو بریسلیٹ ہے اس میں بھی لگنا چاہیے لیکن یہ انٹیشنل ہونا چاہیے اس لئے سپرش کرواتے ہیں الگ سے اس میں نہیں لگاتے ہیں تو اتنا کر لیں گے آپ اس میں آسن کیا رکھیں گے آسن آپ کمل کا آسن رکھیں گے خود بھی لال وسط ردھارن کریں گے تو بہت ہی بڑیہ ہوگا ٹھیک ہے جب ہنمان جی کو آپ نویت ڈالتے ہیں تو اس میں اچھا یعنی کچھا چاول ہوتا ہے وہ بھی چڑھانا چاہیے شروعات کیسے کریں گے سب سے پہلے جو ہنمان چالیسہ ہے اس کا 11 بندھن آجاتا ہے اس بندھن سے اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور بندھن کرنے کے آوشکتہ نہیں ہوتی ہے بندھن کرنے کے بعد مونگے کی مالہ ہو آپ کے پاس سروت ہے نہیں تو ردراکش کی مالہ ایک ایسی ہے جو ردر دیوتا میں ہر ایک ایک ردر دیوتا میں چلتا ہے تو مول منتر کا اکیس مالہ جاب کریں گے تو کیا ہے مول منتر ہے ہن हنو مت رد راد مقای ہنگ کیا منتر ہے ہن ہنو مت رد رد راد مقای ہنگ ہن ہنو مت رد راد مقای ہنگ ٹھیک ہے اس کا جو اکیس مالہ جاب کریں تئیس دینوں تک اچھ سادھنا کو کریں گے نا تو آپ کا جو ملادھار چکر ہے وہ کافی جاگریت ہو جائے گا تو آپ کا جو وشائے ہے جیسے کی مانس مدیرہ یا پھر دوسرے لوگوں میں من لگنا یہ زیادہ بڑھ جائے گا اگر ویسا ہونے لگے آپ کو لگے کہ آپ کا ویرچھے ہونے والا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ایک منتر ہے اس کا صبح اٹھ کر کے جاب کریں گے اوم نمو بھگوٹے مہابلے پراکرم آیا منو بھیلاشتم منہ ستمبہ کرو کرو سواہا کیا اوم نمو بھگوٹے مہابلے پراکرم آیا منو بھیلاشتم منہ ستمبن کرو کرو سواہا تو جو بھی بیوچاری کا آپ کے منہ میں آ رہا ہوگا وہ روک جائے گا تو سمجھنے کی بات ہے ہنمان جی کی ساتھ نہ کر رہے تو ساتھ بھی کے ساتھ نہیں کریں گے ہنمان جی کا جو مسانی روپے مرکٹ کی جواب ساتھ نہ کرتے تو پھر آپ کچھ بھی بھوجن پان کر سکتے ہیں لائف سٹائل جی سکتے ہیں لیکن جب آپ ساتھ بک کر رہا ہے تو بلکل ہی آپ کو ساتھ بک رکھنا ہے اور اگر من آپ کا ویچھلیت ہو تو اس منتر کا ایک مالا صبح صبح جاب کریں گے باقی صبح صبح اور رات میں بھی ہو سکتے ہیں رات میں کریں گے تو آپ کو زیادہ لاب ہوگا اس کے بعد جب 23 دن کی ساتھ نہ کر لیں گے تو انتیم دن جو ہے جو ہون سامگری ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا لال پھول ملا کر کے تھوڑا رکت چندن پیس کر کے ٹھیک ہے اور گلاب کا اتر ملا کر کے ان سب چیزوں کو ملا کر کے اگر مونگے کا چھوٹا دانا مل جائے تو کچھ مونگے کا دانا یہ سب ملا کر کے آپ جو ہے کچھ لڑو چور کے اس میں ملا لیں گے اور اس کے بعد جو منتر جو پہلے بولا ہے او او ہن 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 ہمتے ہن ہن پھٹ سواہہ بول کر کے دشانس اس کا حون کریں گے اور دوسرا منتر جو ہے ہن 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 ہمتے ردر مکایا ہن پھٹ سواہہ کا دشانس حون کریں گے جن کو بیسک سادنہ سا جڑنا ہے جو میرے واتب پر سا جڑ سکتے ہیں مرہ 943 1188 581 جس میں سادنہ ڈیشروعاتی آیا میں خوبصاندی ہون ہمیں اب کو سکھاتے ہیں ڈائریکٹ بات کرنے کے لئے آپ میرا پر اپوائنٹ لے سکتے ہیں اسی نمبر پر یا پر والمی فی اپ پر روترنادرگ �م فر آپ سرچ کریں گے اپو میرا پروفائل میرے کا آج ہنمان مانگل مورتی آپ سبھی کی سبھی کامنائیں پورتی کریں ایسی میری اونسے پراتھنا ہے آپ سبھی کو آدیش آدیش ایسی میری اونسے پراتھنا ہے آپ سبھی کو آدیش 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 آدیش